اسلام علیکم ویلکم تویر آن لین اکیڈمی میں ہوں افتخار احمد سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب میں ایک لیٹسٹ نیو سرکولٹ کر رہی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے ایک نئی کٹوٹی شروع کرنے جا رہی ہے تو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ یہ کٹوٹی کس سلسلے میں ہوگی کتنی ہوگی اور کن ملازمین کی سیلری سے یہ ڈیڈکشن کی جائے گی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اور لرننگ کی مختلف ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں گورنمنٹ پنجاب سپیشلائز ہیلتھ کیر ان میڈیکل ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے دو اکٹوبر دوزار تیس کو ایک لیٹر جاری کیا ہے اس وقت آپ کے سامنے ہے اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے پروپوزڈ انٹروینشن فور لانگ ٹرم فائنینشل سسٹینیبیلیٹی آف دا صحت سہولت پروگرام یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام پریمیم کانٹریبیشن فروم آل گورنمنٹ ایمپلوئیز آف دا پنجاب تو یہ اس کا عنوان ہے اور یہ سیکریٹری گورنمنٹ آف پنجاب فنیس دپارٹمنٹ کو لیٹر لکھا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ کائنڈلی ریفر تو دس دپارٹمنٹ ارلیر لیٹر اس کا نمبر یہاں اور ڈیٹ دی ہوئی ہے کہا گیا ہے کہ آئی ام ڈیریکٹی ٹو ریفر تو فالوینگ ڈیسیجن ٹیکن بائی دی پروینشل کیبینٹ آہ ان ایٹین تھ میٹنگ دیٹیڈ ٹوینٹی فرس جون ٹو تھاوزن ٹوینٹی تھری کو یہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں جو ڈیسیجن لیا گیا ہے وہ یہاں پر آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں پریمیم کانٹریبوشن from all government employees of Punjab the finance department shall develop a mechanism for the deduction of family based premium from all employees of government of Punjab who are permanent resident of Punjab پنجاب government کے وہ ملازمین جو صبح پنجاب کے permanent resident ہیں ان کی سیلری سے deduction کی جائے گی as family based premium تو یہ deduction کس لیے کی جائے گی اس کا جو title ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ صحت سہولت پروگرام کو sustainable بنانے کے لیے یا universal health insurance پروگرام کو sustainable بنانے کے لیے اس کے جو فنڈز ہیں government provide کرتی ہے تو اس فنڈز government کو provide کرنا مشکل ہو رہا ہے تو انہوں نے باقاعدہ ایک اس کے لیے mechanism اور طریقہ کا develop کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ان فنڈز کی availability جو ہے اس کا کوئی issue نہ آئے ملازمین کی سیلری میں سے deduction کی جائے اور باقاعدہ ایک فنڈ قائم کیا جائے اور اس فنڈ سے یہ جو صحت کی سہولت ہے صحت سہولت پروگرام اس کو run کیا جائے اس میں کہا گیا ہے کہ therefore it is requested to kindly develop a mechanism for the at source reduction of family based premium of rupees 4350 per family per year اس میں کہا گیا ہے کہ ایک ایسا mechanism ترتیب دیا جائے جس سے ایک فیملی سے چار ہزار تین سو پچاس روپے سالانہ deduct کیے جائیں اس health program کے لیے اور اگر ان کی annual deduction نہ کی جائے مہانہ کی جائے تو پھر تین سو باسٹھ روپے پچاس پیسے پر فیملی پر منت یہ deduction ہوگی پنجاب کے تمام گورنمنٹ employees سے جو پرمنٹ طور پر پنجاب کے resident ہیں اور نیکسٹ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ اگر ایک فیملی سے ایک سے زیادہ لوگ گورنمنٹ جوب میں ہیں تو کیونکہ یہ جو deduction ہونی ہے یہ فیملی سے ہونی ہے تو اس لیے فیملی کے صرف ایک میمبر سے اس کی salary سے یہ deduction ہوگی اور اس کا بھی باقاعدہ طریقہ کار طے کیا جائے گا کہ یہ سالانہ ہوگی یا مہانہ بنیادوں پر salary سے deduction کی جائے گی اگر سالانہ ہوگی تو چارزار تین سو پچاس روپے ہوگی اور اگر مہانہ ہوگی تو تین سو باسٹھ روپے مہانہ salary سے یہ deduction ہوگی اور اس کا مقصد health program کو صحت سہولت program کو یا universal health insurance program کو sustainable بنانا ہے تاکہ یہ program disturb نہ ہو اور long term اس کا solution کہ اس کے لیے funds کہاں سے آئیں اس کا باقاعدہ solution یہ ڈھونڈا گیا ہے کہ ملازمین کی تنخواہوں سے deduction کر کے یہ fund جو ہے وہ اس میں amount جو ہے وہ funds کو دی جائے اس کے ساتھ ہی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ایک تجویز یہ آئی تھی کہ pension کے لیے بھی government کے پاس جو ہے وہ funds نہیں ہیں تو اس کا solution انہوں نے یہ تجویز کیا تھا کہ ایک pension fund قائم کر دیا جائے country beauty fund اور جی پی fund کی طرح ملازمین کی تنخواہوں میں سے deduction ہو اور وہ اس fund میں جائے اس fund کے پیسے government invest کرے اس سے بھی earning ہو اور اس طرح اس fund میں جو amount ہے وہ government کے پاس موجود ہو اور pension اس fund سے ہی دی جائے government سارا بوجھ اس کا برداشت نہ کرے تو یہ تجویز بھی سامنے آگئی ہے health کے حوالے سے بھی کہ یہ deduction بھی ملازمین کی salary سے کی جائے اور یہ fund اسی سے چلایا جائے اس طرح pension کی تجویز بھی یہی ہے تو government جو ہے وہ funds provide کرنے کے حوالے سے government کی کوشش ہے کہ ملازمین کی salary سے ہی deduction کی جائیں اور government ملازمین کو یہ تمام سہولتے ہیں فراہم کی جائیں اس حوالے سے جیسے کوئی مزید update سامنے آئیں گے تو آپ کو اس چینل پر ضرور اس کے بارے میں information فراہم کی جائے گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ